اس طرح ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ ائرپورٹ کے اوپر آتا ہے اور شاروخہ کی طرح دل والے دلڑنیاں میں لینے ہو وہ دل والے دلڑنیاں لے جائیں گے اس میں شاروخہ کی طرح ایسے باہیں پھلا کر جب یہ ڈالڈال کر مرستا ہے اور ایک بندہ ائرپورٹ کے اوپر آتا ہے بال بکھرے ہو جیسے کہ میرے بکھرے ہوئے بال بکھرے ہوئے ایسے داڑھی بڑی ہوئی ہے اور یقین کہ جیے میرے دوست تھا جمیر پر کے اوپر اترا تو سب سے پہلے بولتا سگرٹ دو وہ سگرٹ پر سگرٹ پیے جا رہا ہے وہ کیا ہو گیا تیرے کو وہ دیپ اوٹو کر آیا تھا یہ دو ریزن ہوتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو حروب کے مطلق بتا دوں گا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اگر مثال کا طور پر آپ پاکستان آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں تو آپ کو بھائی پھر کیا آپ دوبارہ نیو ویڈیو پر جا بھی سکتے ہیں اس کے مطلق بھی آپ کو اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا یعنی کہ دوبارہ آپ نیو ویڈیو پر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں اسلام علیکم آج ایک بھائی نے مجھے یہ کمنٹ کر کے مجھے روز کوئی نہ کمنٹ آتا ہے اس مسئلے کے اوپر حروب والوں کے مطلق جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں پڑھ لیا ہے حروب والوں کے لئے ایک گوڈ نیوز میں ایسے گوڈ نیوز بولوں گا جی سن لیں مجھے نہیں لگتا ہے اس سے بہتر ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا اور آپشن مل سکتا ہے دو ریزن بھی آن کروں گا یقیناً آپ بھائی اتفاق کریں گے بھارال جی آج جو مجھے میسج ہے وہ بھائی بھی مجھے یہ بول رہا تھا کہ بھائی پانچ سال سے حروب ہے کتنی دیر سے پانچ سال سے میرا حروب ہے اور میں بھائی کام کر رہا ہوں تو ابھی مجھے بتا دیجئے میں کیا کروں پانچ سال سے حروب ہے میں نے ان کو جو بھی گائیڈ کرنا تھا آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ان کو کیا برحال جی حروب والوں کے مطلق میرے دو میں آپ کو رستے بتاؤں گا دونوں میرے حساب سے تو پرفیکٹ ہیں لیکن کن کن کے لئے یہ بھی سن لیں دیکھیں اگر آپ کسی کمپنی وغیرہ میں مسصحہ وغیرہ میں یا خود آپ کا بڑا مہنہ تھا اور آپ کا حروب تھا اور آپ کے حروب کو تقریباً تین چار سال پانچ سال جیسے یہ بھائی سب بتا رہے تھے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں بھائی میں کیا کروں اس صورت میں آپ نے یہ تو سوچنے نہیں ہے کہ میں بھائی ابھی لیگل ہو جاؤں کیوں کیوں سن لیں دیکھیں اگر تین ہی کامیں چلو پانچ چھوڑ دیں تین ہی کامیں بھی ہم لے لیں اگر کسی کا تین سال سے حروب ہے کمپنی مسصحہ کا یہ بڑے مہنے کا ویزا ہے تو بھائی تین سال کا تیس ہزار ریال تو اس کا یہی بن گیا جو پیچھے اس کے تین اکامیں ایکسپائر ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ جس کسی بھائی سے کام کروائے گا حروب ختم کروانے کے وہ پتہ نہیں کتنے لے گا ابھی مارکیٹ میں مختلف ریٹ ہیں میں جو بھائی ورسپ نمبر بھی آگئے اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں بھائیوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ بھائی یہ ریٹ چل رہا ہے کوئی ایجنٹ آپ خود دون لیں یار اس سے باتشید کریں لیکن قابل اعتماد دھونڈیے گا چلو کام ہو یا نہ ہو یہ تو قسمت کی بات ہے لیکن پیسہ نہ ڈوبے یہ چیز ہے جی اچھا بات یہ ہے جی تیس ہزار تو اکاموں کا ہو گیا اگر آپ حروب ختم کروانے جائیں گے تو وہ الگ سے نکل کفا لے کے پیسے الگ سے ڈالے گا آگے آپ کا جو اکامہ وہ بنا کر آپ کو دے گا وہ فیسے الگ سے لے گا اپنی جو ایک سال کی آپ کو پتہ ہے ان کی ہوتی ہے جو بھی آپ نے یاری سے ظاہری سے بات ہے منتلی وغیرہ ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے جیسا کہ سائق خاص آمل منزلی یا چھوٹے مہنے والے آپ کو پتہ جو ہوتے ہیں اکامیں یہ بھی چھ ہزار پینسٹر سو دیتے ہیں اور فردی مسوصلے والے ساتھ ساتھ ہٹھ ہزار دیتے ہیں اور بڑے مہنے والے تو بھئی چودہ چودہ ہزار ریال دیتے ہیں کفیل کو ایک سال کا جی اچھا جی وہ فیس بھی آپ سے لے گا آپ کو جو اکامہ آگے بنا کر دے گا وہ بھی میرے حساب سے یہ پچاس ہزار ریال کے راؤنڈ میں خرچہ ہو جائے گا ایک بندے کا جس کا مہنہ بڑا اور تین چار سال ہو گئے ہیں اس کے حروب کو پچاس ہزار خرچہ ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے یار اس وقت پچاس ہزار ہزار ریال لگانا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ حل یہ ہے ایسے بندوں کا کہ سفارہ میں چلے جائیں سفارہ میں جا کر آپ نے سمپل سیدھا یہ بتانا ہے کہ میرا حروب ہے کتنا پرانا ہی ایکامہ ہے ایکامہ نہیں ہے یہ پکچر ہے یا ایکامہ ہے کچھ ہے ان کو دکھائیے گا آپ کے ایکامے کی پکچر پاسپورٹ کی پکچر اور ساتھ میں آپ ایک پیپر وہیں پر فوٹو کا پی والے آپ کو اس کے اوپر فل کر کے دے دیں گے دس بیس ریال لے لیتے ہیں آپ نے پانچ نمبر جدہ سپارے کے بات کر رہا ہوں میں ریاض میں بھی ایزاری سے بات ہوگا روم نمبر لیکن جدہ میں پانچ نمبر ہے پانچ نمبر میں آج جا کر آپ نے جمع کروانا ہے اور آپ کا پیپر جمع ہو جائے گا یہ لگی پیپر جمع ہے اس کے بعد بھائی آپ نے سیمپل سیدھا وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ فلان دن یعنی کہ دو چار دن پانچ دن دس دن پندرہ دن بعد کا ٹائم دیں گے شاید اس سے بھی پہلے کا دے دیں کہ فلان دن فلان جنگہ کے اوپر آپ نے کھڑے ہو جائے نا جدہ کہ جدہ فیصلیہ میں پاکستانی سکول کے پاس بندوں کو اکثر کھڑا کرواتے ہیں یہ ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر آپ کو بولیں گے آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے خروج کا میسیج آجے گا ٹھیک ہے خروج کا میسیج آگیا ہے اپنا جوازت خروج کے پیپر ضرور نکلوائیے گا اس کے بعد اپنی شاپنگ ویرا کیجئے گا اور ٹکل لیجئے گا سفر کیجئے گا ہاں پبندی کے مطالق اگر بات کرنے دوارہ آپ نے یویزا پر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے وہ بھائی پھر ایسے نہیں پتا چلے گا اس کے لئے ظاہری سے بات ہے جب آپ بعد میں آپ کو چیز آپ کو بتانے والا تھا جو بھائی وہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں پاکستان میں مہنگائی بہت ہے جی یہ بھی چیز ہے جی اگر آپ وہاں پر سیٹ ہو جائیں کچھ پیسے لگا کر تو وہ بیسٹ ہے لیکن وہ کون سے بھائی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ایک چیز آپ کو جو بتانے والا تھا میں اس وقت اگر پچاس ہزار ریال کی ہم بات کریں تو ان کو اگر پچاس ہزار ریال کی ہم کلکولیٹ کر لیں اور اس وقت کے ریٹ کے حساب سے تو تقریباً یہ چالیس لاک پچاس ہزار روپے چالیس لاک پچاس ہزار روپے بنتے ہیں اتنے پیسے بھائی لگانے کا میرے حساب سے تو مقصد نہیں ہے اگر آپ کے تین چار اکامیکس پیرا اور آپ کا حروب ہے آپ لیگل ہونے کی کوشش کریں بہتر یہی ہے پاکستان جلے ہیں چالیس لاک روپے پاکستان میں کچھ کر لیں وہ بیسٹ ہے ہاں جو بندے یہاں پر سیٹ ہو جائیں بھائی وہ تو سونے پر سوہا گیا ہے وہ کیسے دیکھیں ایک بندے کا حروب ہو گیا چھے ماہ ہو گیا ہے ایک سال ہو گیا ہے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے یا دو سال ہو گیا ہے حروب ہو گیا ہے جی ٹھیک ہے جی میں بھائی گھر جانا چاہتا ہوں یار میری میری مشورہ ہے آپ کو کہ گھر مت جائیں لیگل ہو جائیں لیگل ہو کر اپنا اکامہ لگا کر چھے ماہ کی چھوٹی لگا کر چلے جائیں بھائی دیکھیں اگر مثال کا طور پر ایک بندے کا ایک سال کا ایک آمہ ایک سال کا حروب ہے جی ٹھیک ہے وہ جائے گا اگر تو چھوٹا مہنہ ہے پھر تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں بڑا مہنہ ہے تو پھر بھی بھائی دس ہزار پیچھے والے ایک آمہ کا پڑے گا دو ہزار ریال نکل کفالے کا پڑے گا بارہ ہزار ہو گیا آگے والے ایک آمہ کا دس پڑے گا بائیس اور زاری سے بات ہے لیتی ہیں ظاہری سے بات ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اس بندے کا پہلے پندرہ بیس ہزار ریال لگ چکا ہے آپ بھائی لیگل ہو جائیں گے ایک آمہ بن جائے گا چھوٹی آئیں جائیں نو ٹینشن پاکستان میں جو مہنگائی کے صورتحال ہے میں آپ کو ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں دوسری بات یہ ہے اگر بھائی آپ کا مثال کا طور پر چھوٹا مہنہ ہے جیسا کہ فردی مستسے کے آپ ہیں یا آپ سائے خاص آمل مندلی ہیں آپ کا حروب ہے سائے خاص آمل مندلی کا بھی حروب ختم ہو جاتا ہے لیکن کوئی ایجنٹ دیکھ لیں بیسٹ وہ ہی ہے اچھا بات یہ ہے جی دیکھیں آپ کا چھوٹا مہنہ ہے آپ کا حروب ہے اس صورت میں تو بھائی آپ کا اگر آپ لے دیکھ کر کے اپنا حروب ختم کروالیں گے تو اکامہ کتنے کا ہے چھ سات سو آٹ سو ریال کا ہزار ریال چلو بول رہے ہیں ایک سال کے اکامہ کے اوپر لگ جائے گا ایک سال کا ایک آمہ ایک سپائر ہے دو سال کا ایک سپائر ہے ایک ہزار دو ہزار ریال لگیں گے حروب کے جو پیسے لگیں گے وہ الگ سے ہیں آپ نے کفیل کو منتریب گرہ دیجئے گا چار پانچ ہزار چھ ہزار میں سات ہزار میں یا دس ہزار بھی لگ جائے میں بات کر رہا ہوں ایک دو سال کا تو بھائی آپ لیگل ہو جائیں گے تو بیسٹ ہے بھائی تو میرا تمام حروب والے بندوں کو میں ایک آمہ کے اوپر جلد انشاءالک ویڈیو بنا کر اپ ڈیٹ کرنوں گا اس وقت کی طرح ترین صورتی اللہ کیا ہے اور سپارہ سے کیا معاملات ہیں میرا برحال دی حروب والے بندوں کو یہ مشورہ ہے کہ بھائی دیکھیں اگر آپ کا چار پانچ سال پرانا تین سال پرانا حروب ہے بڑا مہن ہے تو مت یار وہاں پر پیسہ لگائیں کیونکہ اتنا پیسہ لگانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا ہے آپ پاکستان آ جائیں اسی پیسے کا یہاں پر کچھ کر لیں ہاں اگر آپ کا بھائی ایک سال ہو گیا ہے اکامہ حروب ہے یہاں ڈیڑھ سال ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ کا بھائی اپنا پھر حروب ختم کروائیں اور نکل کفالہ لے جائیں کسی اور جگہ کے اوپر وہ بیسٹ ہے بھائی اس میں آپ کو یہ ہے کہ سہولت مل جائے گی اکامہ مل جائے گا آپ لیگل ہو جائیں گے پاکستان چھ ماہ آ جائیں تین ماہ آ جائیں اس کے بعد پھر چلے جائیں چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ دس ماہ کام کریں پھر تین ماہ آ جائیں فیملی کو بلالیں وہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے پاکستان کے جو حالات ہیں جی لاسٹ میں پھر بتاتا چلوں موہمہ ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو اپڈیٹ کر چکا ہوں